Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سچوں کی توبہ کیا ہوتی ہے اور کیسے کی جاتا ہے آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے کو سنتے ہیں ایک بدو گاؤں والا عرابی جسے انگریزی میں آپ بیڈوین کہتے ہیں وہ جلدی جلدی توبہ کے الفاظ زبان سے ادا کر رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں گزر ہوا تو آپ نے سنا کہ وہ شخص جلدی جلدی کہہ رہا تھا اللہم انی استغفروکا واچوبو الیکا اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عرابی یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے اس نے پوچھا پھر صحیح توبہ کیا ہے آپ نے فرمایا جس توبہ میں یہ چھے چیزیں پائی جائیں وہ سچوں کی توبہ ہوتی نمبر ایک جو گناہ ہو چکا ہو اس پر نادم ہو نمبر دو جو فرض رہ گئے ان کی ادائیگی کرو نمبر تین جس کا حق مارا اسے لوٹا دو نمبر چار جس کو تکلیف پہنچائی اس سے معافی مانگو نمبر پانچ پختہ ارادہ کرو کہ آئندہ گناہ کا اعادہ نہیں کروں گا اور نمبر چھے اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دو جس طرح تُو نے اسے اب تک گناہوں کا عادی بنائے رکھا جس طرح تُو اسے گناہوں کی لذت سے لصف اندوس کرتا رہا اب نفس کو اطاعت کی تلخی کا خوگر بنا یہ چھے باتیں مولا علی کرم اللہ وجہو نے اسے بتائیں اور یہ چھے باتیں اگر ہم بھی اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں تو یہ سچی اور صحیح توبہ ہے سننے میں ہی معلوم ہوتا ہے کہ بات کتنی مشکل ہے پر یاد رکھو سراط المستقیم مانگتے تو ہیں ہم اس پہ چلنا آسان نہیں ہے لیکن اسی لئے ہم رب سے استعانت یعنی مدد بھی طلب کرتے ہیں اس لئے کہتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں دیکھو اللہ کے برگزیدہ بندے جب اپنے خالق و مالک کی طرف لوٹتے اور رجوع کرتے ہوئے سچے دل سے تائب ہوتے ہیں تو کمزوریوں اور کوتاہیوں کا احاطہ کرتے ہوئے ہر قسم کی تلافی کا احتمام کرتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے توبہ میں ان تمام ایلیمنٹس کو شامل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہماری توبہ کو ہمارے گناہوں پر معافی کو ندامت کو قبول فرمائے اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدینا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم